بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر جلال کا موں کالا کر کے اس دوران پورے شہر میں پھر آیا گیا پھر جلادوں کو حکم ہوا کہ وہ روزانہ اس کے جسم پر اس طرح تازیانوں کی بارش کرے کہ موت واقع نہ ہو امیر جلال موت کی دعائیں مانگتا تھا مگر موت اس سے بہت دور تھی کئی ماہ تک امیر جلال کو سیاہ چہرے کے ساتھ غزنی کی گلیوں میں پھر آیا جاتا رہا مقامی باشندوں کے مطابق وہ ایک عبرتناک تماشا تھا محمود کے حکم کے مطابق امیر جلال سرے راہ جمع ہو جانے والے تماشائیوں کو مخاطب کر کے کہتا لوگو میرے سیاہ چہرے کو غور سے دیکھو میں امیر جلال ہوں ایک لانت زدہ راندہ درگاہ انسان میں نے دنیا کے حرس و حویس میں مبتلا ہو کر اپنے مذہب سے غداری کی اپنے عقائد شیطان کے ہاتھ فروخت کر دیئے اس لئے آسمانوں سے مجھ پر لانت برس رہی ہے میں نے دین فروشی کے ساتھ اپنے وطن سے بھی غداری کی تھی اس لئے امیر محمود نے مجھے زلط اور اسوائی کا توق میں نہ دیا بے شک ایک ملت فروش اور غدار وطن کی یہی سزا ہونی چاہیے محمود نے امیر جلال کے لیے ایک عجیب و غریب سزا تجویز کی تھی کہ وہ کھلے راستوں پر غزنی کی ریایہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اس سزا کے جواب میں امیر جلال نے بالی غزنی سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا امیر زیہشم میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی فہرس بہت طویل ہے مگر اس کے ساتھ ہی مجھے اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ آپ فیاض و سخی ہیں اپنی انہی صفات آلیہ کے صدقے میں میرے گناہ بخش دیجئے کہ اس بارے گران کو زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتا بدنا سب تیرے گناہ ناقابل معافی ہیں بارگاہ امیر سے جواب ملا تو پھر شمشیر کے ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دیجئے کہ مجھ سے روز و شب کی عذیتیں برداشت نہیں ہوتی امیر جلال کسی قفاقہ زدہ بھیکاری کی مانند گرگر آنے لگتا میں تجھے اتنی آسان موت نہیں دوں گا امیر جلال محمود کے لہجے سے قہر کی آگ برسنے لگتی آپ نے میرے دوسرے ہم عقیدہ ساتھیوں کا بیق جنبش شمشیر قتل کرا دیا پھر میرے ساتھ یہ نائنصافی کیوں امیر جلال احتجاج کرنے لگتا ان حرام کاروں کے جرائم اور تیرے گناہوں میں بڑا فرق ہے محمود کے ہونٹوں اور آنکھوں سے نفرت و غزب کا لاوہ ابلنے لگتا وہ گمراہ اس لیے موت سے ہمکنار ہوئے کہ انہوں نے میرے شیخ نظام شاہ اور نگار خانم پر مشکے ستم نہیں کی تھی اس لیے میں نے ان کی گردنوں کو تیز شمشیروں کے حوالے کر دیا بے شک ان پر موت آسان ہو گئی تھی مگر تُو نے بعد از مرگ ان کا تماشا نہیں دیکھا وہ اس حالت میں دنیا سے گئے کہ انہیں کفن بھی نہیں پہنایا گیا اور ان کی قبریں بھی نہیں کھو دی گئی ان کی موت حرام بھی تھی اور لرزا خیز بھی مگر میں تجھ پر پہلے زندگی حرام کر دوں گا اور پھر تیری موت کو تیرے ساتھیوں سے زیادہ عبرتناک اور لرزا خیز بناوں گا امیر جلال شدید گریہ و زاری کے ساتھ محمود کے رحم و کرم کو آواز دیتا مگر والی غزنی اسے اس طرح جھڑک دیتا کہ جیسے کوئی مرد مسلمان نجاست کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اپنے دامن کو کھینچ لیتا ہے بدعقیدگی سے متعفن اور تاریخ غاروں میں رہنے والی لومری مجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے لیے سب سے الگ سزا کیوں منتخب کی ہے تو نے مستد پسند بھیڑیوں کے خال میں شامل ہو کر اس شیر پر یہ الغار کی جو تنہا تھا اور بہت زیادہ تھک چکا تھا مگر دہشت منافقت و ریاکاری کے تمام بھیڑیوں گیدڑوں اور لومریوں نے دیکھ لیا کہ شیر آخر شیر ہوتا ہے تم سب مل کر بھی اس اکیلے کو نہیں مار سکے لیکن اس کے آئینے سے زیادہ شفاق جسم پر تیرے غلیز تازیانوں کے نشانات شدت غزب سے محمود کی زبان لڑکڑانے لگی میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں امیر چلال شیخ نظام شاہ کے جسم پر اُبھرنے والے تمام زخم میری روح کے زخم ہیں میرے اپنے دل کی جراحتیں ہیں جن کی سوزش سے میں راتوں کو سو نہیں سکتا اور پھر اس افت معاب دوشیزہ کی یہ رسوائی معاذ اللہ جس کے سر کی ڈھلکی ہوئی چادر کو بھی آسمان نے نہیں دیکھا تو اسے بے پردہ حالت میں زندان تک کھیچ لائے شارخ گل پر ایسی نشترزنی کی اور شیشہ جان پر ایسی سنگباری میں تیرے مظالم کو کن لفظوں میں بیان کروں امیر جلال بس اتنا سمجھ لے کہ تُو میرے اہد اختیار میں روزانہ جیے گا اور روزانہ مرے گا امیر جلال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ والی غزنی کسی صورت میں اس کے یہ گناہ معاف نہیں کرے گا اس سے سابق سالار نے فریب و آیاری سے کام لیتے ہوئے نہیں چال چلی امیر عزی حشم آپ کو اپنے جلال و جبروت کی قسم میری گزشتہ خطاؤں سے چشم فوشی فرمائیے میں اپنے سابقہ قائد سے طائب ہوتا ہوں عرب قرامتہ سے میرا کوئی تعلق نہیں میں ایک سچا مسلمان ہوں جس کا دل بھی صاف ہے اور دماغ بھی تُو چھوٹ بولتا ہے منافق شدت غزب سے محمود چیخ اٹھا تیرا یہ ایمانی دعویٰ اس وقت کہا تھا جب تُو اقتدار کی حالت میں اہل ایمان کے سر قلم کر رہا تھا اب عالم جبر میں تجھے اللہ اور رسول یاد آ رہے ہیں ہرگز نہیں یہ کھلی ہوئی منافقت ہے فیرون نے بھی تو یہی کیا تھا جب وہ دریاں میں غرق ہونے لگا اور زندگی کی کوئی آس نہ رہی تو اس نے اللہ کی بہدانیت پر گواہی دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے لگا تو خوب جانتا ہے امیر جلال کہ فیرون کی شہادت جھٹلا دی گئی تھی اور اس منکر آزم کو اسی حالت ایک کفر و انکار میں غرق کر دیا گیا تھا مگر میں تو ابھی زندہ ہوں امیر معظم امیر جلال نے اپنی منطقی توجہ سے والی غزنی کو بہلانے کی کوشش کی میرے نزدیک تیری اور فیرون کی حالت میں کوئی فرق نہیں والی غزنی نے اسی شرربار لہجے میں کہا دونوں نے انتہائی حالت جبر میں اقرار کیا تھا اور ایسے اقرار کی کوئی شرعی حیثیت نہیں امیر معظم امیر جلال اپنی جان بچانے کے لیے مزید جرہ کرنا چاہتا تھا مگر محمود نے شدید عالم تیش میں اس کی بات کار دی تیرا عقیدہ شبہ سبالہ ترسہی مگر پھر بھی تیری سزا موقوف نہیں کی جا سکتی اگر کوئی اہل ایمان بھین جرائم کا مرتقب ہوتا تو اسے بھی عذیت و کرب کی اسی منزل سے گزرنا پڑتا آنک کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان یہی اسلام انصاف ہے محمود نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اس کے بعد امیر جلال کا مو کالا کر کے ایک بدصورت خچر پر بٹھا دیا جاتا پھر جب امیر جلال محمود کے حکم کے مطابق سر راہیے اعلان کرتا کہ اس نے نظام شاہ جیسے مرتقب پاز کے جسم کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو اہل غزنی کی نفرتیں کسی سیلاب کی طرح امٹ پڑتی اور نظام شاہ کے عقیدت مند امیر جلال پر پتھروں کی بارش کر دیتے یہاں تک کہ سابق سالار اپنے خون میں نہا کر خچر کی پشت سے نیچے گر جاتا اور چیخ کر کہتا لوگوں میری زندگی کا خاتمہ کر دو اب مجھ سے یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا اپنے سینوں میں نفرت و انتقام کا آتش فشا چھپائے ہوئے اہلیان غزنی امیر جلال کی طرف بڑھتے مگر سرکاری کاریندہ یہ کہہ کر انہیں روک دیتے یہ محمود کا حکم ہے کہ اس سیاہکار کی زندگی کا خاتمہ نہ کیا جائے بس یہ اسی طرح سال ہا سال تک سسکتا رہے اور اپنی موت کی دعائیں کرتا رہے اگرچہ قرامتہ کی فتنہ گری کا جال بہت دور تک پھیلا ہوا تھا پھر بھی غزنی کی حد تک محمود نے اس فتنے کو کچھل دیا تھا اور اب وہ بہت گہری نظروں سے اندرونی سیاست کا جائزہ لے رہا تھا شکست کھانے کے باوجود سوتیلی ماں کی بد دماغیاں اور روج پر تھیں محمود کی حد سے بڑھتی ہوئی نایات اور نوازشاہت بھی اس حاسد اور تنگ نظر عورت کی استعا نہیں کر سکی تھی ملکہ احسانی محمود کو دیکھ کر مو پھیل لیتی تھی اگر کبھی والی غزنی بھی اپنی ماں سے اس تحقیر آمیرز اور عزیتناک طرز عمل کی شکایت کرتا تو ملکہ احسانی زور زور سے چیخنے لگتی میں ایک مظلوم اور بیوہ عورت ہوں میرے سر سے اختیار کا سائبان چھن گیا ہے تیرے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں اس سے جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر ماں کا یہ جاہلانہ اور فتنانگیز جواب سن کر محمود کا خون جلنے لگتا والی غزنی اندر ہی اندر سے ٹوٹ کر بکھرتا رہتا مگر ماں کے احترام کے پیش نظر کسی زبانی عملی گستاخی کا مرتقب نہ ہوتا اس نے دونوں ماں بیٹے کو تمام دنیا کی ساری آسائشوں کے مطابق ہر قسم کی آزادیاں بھی دے رکھی تھی ان دونوں کے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی مگر وہ لوگ مسلسل ناشکر گزاری کا مظاہرہ کر رہے تھے پھر ایک دین ایک عجیب واقعہ پیش آیا محمود بہت خوش مزاجی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل سے مازی کا ذکر کر رہا تھا وہ بھی کیا زمانہ تھا برادر عزیز جب والد محترم زندہ تھے اور غزنی میں ہر طرف امن کا دور دورہ تھا اسماعیل بھی بڑے خوشگوار انداز میں اپنے بھائی کی باتوں کی تائید کر رہا تھا پھر یکا یک محمود کی ذہنی روبہ دل گئی اور وہ چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا وقت بھی کیا شہ ہے اے میرے باپ کی زندہ نشانی محمود کے لہجے میں انتہائی محبت جھلک رہی تھی میرے بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن میرا خون ہی میرے مقابل آ جائے گا مگر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ یہ خوفناک ترین مرحلہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا محمود نے اس جنگ کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا اس میں آلِ سبقتگین ایک دوسرے کے خلاف نبھر دازمہ تھے اسماعیل اگر تم یہ جنگ جیت جاتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے محمود نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بڑے شگفتہ لہجے میں اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہا تھا مگر اسماعیل یک با یک بہت زیادہ پرجوش ندرانے لگا برادرِ معظم جنگ شروع ہونے سے پہلے میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا یا بھر کے آسائشوں کے امبار لگا دیا جائیں گے چھوٹے بھائی کا جواب سن کر ایک لمحے کے لیے محمود کے چہرے پر ناقابل بیان عزیت و کرب کا رنگ ابرا مگر فوراں ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور کچھ دیر تک پرسکون انداز میں اسماعیل سے گفتگو کرتا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا پھر کچھ دیر بعد نسخ شب کے قریب اپنی سوتیلی ماہ کی خواب گھا کے دروازے پر دستک دی بد دماغ غارت چیختی ہوئی اٹھی اور پھر جیسے ہی دروازہ کھول کر اس نے محمود کو کھرے ہوئے دیکھا تو اس طرح چراخ پا ہو گئی جیسے کسی غلام نے ملکہ آلیہ کے آرام میں خلل ڈال دیا ہو تو ہمیں چین کی نیند سونے نہیں دیتا ملکہ آسانی کا لہجہ غزمناگ بھی تھا اور تہپی رامیل بھی محمود کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی چھائی ہوئی تھی مادر معظمہ اندر تشریف لے چلیے خلاف معمول والی غزنی کے آواز بلند تھی اور لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی ملکہ آسانی کچھ دیر کے لیے سن ناٹے میں آگئی اس نے آج تک محمود کے چہرے پر ناغواری کا ایسا تاثر نہیں دیکھا تھا ملکہ آسانی نے گھبرا کر دروازے کے باہر نگاہ کی وہاں مسلح سپاہیوں کا ایک دستہ صاف نظر آ رہا تھا فوجیوں کی موجودگی نے ملکہ آسانی کو فوراں ہی احساس دلا دیا کہ صورتحال اچانک بدل گئی ہے آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے محمود ملکہ آسانی نے چیخ کر کہا اس پر دماغ عورت کے لہجے میں نفرت و غزب کی وہی آمیزش تھی محمود نے فوری طور پر جواب دینے کے بجائے پلٹ کر خوابگاہ کا دروازہ بند کر دیا اور جب وہ دوبارہ مڑا تو اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا مادر گرامی مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ شاہی مستورات کی آواز نامحرم مردوں کی سماعت تک پہنچے براہ کرم اپنی آواز پست کیجئے اور اب میں آپ کے از جارہانہ ترزی عمل کا متحمل نہیں ہو سکتا محمود پہلی بار اپنی سوتیلی ماں کے سامنے جلال شاہی کا مظاہرہ کر رہا تھا والی غزنی کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ملکہ ایسانی کو سکتا سا ہو گیا پھر محمود نے اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خوابگاہ پر دست تک دی اسماعیل کا کمرہ ملکہ ایسانی کی خوابگاہ سے ملہک تھا کچھ دیر کے بعد اسماعیل بھی آنکھوں میں نیند کا خمار اور چہرے پر انتہائی ناغواری کا رنگ لیے دروازہ کھول کر باہر آیا پھر محمود کو سامنے پا کر سنبھل گیا خیریت تو ہے برادر محترم اسماعیل کی آواز میں ہلکی سی حیرت نمائی تھی جب اپنوں کی آنکھیں نفرت و حسد کی غبار سے بھر جائیں اور جب اپنوں کے دل حص و حوث کے پانی میں زنگالود ہو جائیں اور جب اپنوں کی روحے رشتہ وفا سے بگانہ ہو کر سارے اہد وفا توڑ ڈالیں تو پھر خیر و آفیت کہاں باقی رہ جاتی ہے محمود کے لہجے میں بڑا قرب تھا اسماعیل جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر والی غزنی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا خاموش رہو محمود کا لہجہ تحت کمامیز تھا وضاحتوں کا وقت گزر چکا اسماعیل میں نے اپنے باپ کے لیے تمہیں سنبھل جانے کے لیے بہت محلت دی مگر تم نے ان قیمت ایام کو نہ سمجھ بچوں کی طرح گوا دیا مجھے یقین تھا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے تم اپنے دل میں میرے لیے کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور رکھو گے مگر افسوس یہ میری بھول تھی اسماعیل نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی مگر والی غزنی نے چھوٹے بھائی کو چھڑک دیا زبان بند رکھو کہ اب میں کچھ سننا نہیں چاہتا جو کچھ تمہارے دل میں تھا زبان تک آ گیا بعض الفاظ کو تشریف وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اسماعیل کا چہرہ فق ہو گیا اب اسے اپنی ہماقت کا احساس ہو چلا تھا میری باتیں پورے ہوش و حواظ کے ساتھ سنو یہ کہہ کر محمود ملک احسانی کی طرف پلٹا میں تم دونوں قرات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے رخصت کر رہا ہوں میری آنکھیں اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتی کہ امیر سبقتگین کی اہلیہ اور فرزند دن کے اجالے میں اہلِ غزنی کے لیے تماشا بن کر رہ جائیں ابھی میری آنکھوں میں شرم و حیاء بھی باقی ہے اور دل میں احساس کی تڑپ بھی ابھی محمود کو چھوڑ کہنا چاہتا تھا کہ ملک احسانی حضبی عادت چیخ اٹھی تو ہمیں کہاں بھیج رہا ہے خدا کے لیے سرگوشیوں میں بات کیجئے محمود پیچھو تو آپ کھانے لگا آپ کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں مملکت کے خدمتگار کھڑے ہیں کیا آپ یہ تیہ کر چکی ہیں کہ نامحرم مردوں کو تماشا دکھائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گی ہاں میں پورے غزنی کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے ملک احسانی کے آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی محمود کچھ دیر خاموش کھڑا سوچتا رہا پھر ملک احسانی کی خوابگاہ کے اقبی دروازے سے نکل کر چلا گیا اور اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے اور مسلح سپاہیوں کو بھی طلب کر لیا جن کی نگرانی میں ملک احسانی اور صاحب زادہ اسماعیل کو شہر غزنی سے کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہونا تھا محمود کے جانے کے بعد ملک احسانی نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف دیکھا دور دور تک کسی سپاہی کا نام و نشان نہیں تھا ملک احسانی غزبناک انداز میں پلٹی اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی وہ کون ہوتا ہے مجھے اپنے بزرگوں اور شوہر کی جاگیر سے بے دقل کرنے والا یہ فلقبوس عمارت میرے عظیم باپ امیر ایلپتگین نے تعمیر کی تھی حسر شاہی پر سب سے زیادہ حق میرا ہے یہ غلام زادہ محمود میرے آبا و اجداد کی نشانی کو میری نظروں سے کس طرح دور کر سکتا ہے ملک احسانی نے ہوش و حواظ کھو دیئے تھے اور وہ جوش جذبات میں غیر ارادی طور پر اپنے مرہوم شوہر کو بھی زلیل کر رہی تھی سبکتگین امیر ایلپتگین کا غلام تھا اس لیے ملک احسانی نے محمود کو غلام زادہ کہہ کر پکارا تھا صاحب زادہ اسماعیل نے ماں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا وہ کسی مجسمے کی معنی ساکت کھڑا اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے نکل کر محمود قصر شاہی کی طرف چلا گیا تھا اسماعیل کے چہرے پر آہستہ آہستہ شکست و بربادی کا دھوہ پھیلتا جا رہا تھا دوسرے دندات کو محمود اسی وقت اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں داخل ہوا آج کی شب منظر یک سر تبدیل ہو چکا تھا